ارشد شریف جس طرح اس کو دھمکیاں دی اس کو ملک سے باہر جانا پڑا اپنی آواز اپنی آواز باہر جا کے اس نے رائے حق میں کھڑا را اور جس طرح اس کو شہید کیا پاکستانیوں وقت آگیا ہے کہ ہم کسی قسم کے ذرن کو اب صحیح گے نہیں ہم مقابلہ کریں گے ہم یہ جو بند کمروں میں فیصلے ہوتے ہیں جو نامعلوم ٹیلی فون سے درائیہ اور دھمکایا جاتا ہے ہم ایک ازاد قوم ہیں ہم یہ کسی کی نہ اندر نہ اندرونی نہ پیرونی ہم ان کی کسی کی غلامی کرنے کے لئے تیار نہیں ہیں اور اگر کسی کا خیال ہے کہ یہ چوڑوں کو ہمارے اوپر مسلط کیا اور ہم اس کو تسلیم کر لیں گے مجھے میرے لاہور والے بتاؤ ایک میرے سوال کا جواب دو کہ کیا یہ امریکی چمچے یہ امریکنوں کے غلام یہ پاکستان کے ڈاکو کیا آپ ان کو اپنے اوپر مسلط ہونے دیں گے انشاءاللہ آپ نے میرے ساتھ کھڑے ہونا ہے اور میں اسلام آباد جب پہنچوں گا میرے پاکستانیوں تیار ہو جائے آپ آپ سب تیار ہو جائے میں نے یہ فیصلہ کیا کہ اگر ان چوروں کی غلامی کرنی ہے اس سے بہتر ہے مر جائیں ہم ان کی غلامی نہیں کریں گا اور آج جس طرح آپ نکلے ہیں ہمارا آپ نے استقبال کیا مجھے فخر ہے کہ میں لہور میں پیدا ہوں اور میں لہوری اور میں آپ کے شکر ادا کرتا ہوں آج آپ ساروں نے ہاتھ کھا کر کے حلف لینا ہے ہاتھ کھا کریں سارے میں یہ آج سے پڑھوں گا آپ نے باوازے بلان رپیٹ کرنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم حلف اٹھاتے ہیں کہ ہم پاکستان کے آئین کی ہمیشہ پاس تاری کریں گے ہم پاکستان کی خود مختاری کا تحفظ کریں گے کہ ہم کبھی بھی اللہ کے سوا کسی کے سامنے نہیں چکیں گے اور ہم حقیقی آزادی کہ ہم حقیقی آزادی کہ اس جہاد میں آخر تک عمران خان کے ساتھ جد و جہد کریں گے اور ہر قسم کی قربانی کے لیے تیار رہیں گے اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو آمین پاکستان شکریہ سنجم صاحب آپ کا بھی شکریہ بروک چوین عبد میر سعید کار ایوین ایک سو چپیس سعید کار مہر عبدال ستار صاحب میاں باد صاحب آپ سب کا شکریہ آگے ہمارے ساتھ چلیں سارے ہمارے ساتھ چلیں جاتا صاحب کی طرف آزادی چوک کی طرف پورا سب لوگ آپ سمیری ترخواستے چلیں چلائیں جی کنٹینر موسیقی 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 موسیقی